دوستو اس وڈیو میں ہم بات کریں گے زاج مکشمیر کے میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کی میریلیسٹ پرویجنل میریلیسٹ ایم بی بی ایس بی ڈی ایس ایشن ٹونٹی 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 فور کی جو آج بیس نومبر دوزہ تیس کو جو ہے اپلوڈ ہونا تھی تو اس حوالے سے اس وڈیو میں بات کریں گے تو دوستو جیسے کہ آپ کا ملوم ہے کہ تیرہ نومبر دوزہ تیس کو جو ہے یو ایچ ایس کی پرویجنل میریلیسٹ لگنا تھی تو وہ جو ہے پی ایم ڈی سی کے جو ہے وہ حکم نام کے مطابق جو ہے وہ روک لی گئی تھی تو اس طرح جو ہے آج جو ہے زاج مکشمیر کی جو ہے وہ میریلیسٹ پرویجنل میریلیسٹ ایم بی بی ایس بی ڈی ایس کی وہ بھی جو ہے جو آج بیس نومبر دوزہ تیس کو اپلوڈ ہونا تھی وہ نہیں ہو سکی اور اس کی وجہ کیا اس وڈیو میں بات کرتے ہیں دوستو اے جے کے کی جوائنٹ ایڈمیشن کمیٹی کی جانب سے جو ہے نوٹس جاری ہوئے جس میں ایم بی بی ایس بی ڈی ایڈمیشنز کے والے سے جو ہے پبلک نوٹس جاری کیا گیا ہے اور اس میں بتایا گیا کہ پرویجنل میریلیسٹ ایڈمیشنز کی جو ہے اے جے کے نیشنلز کی اس کو جو ہے وہ جو بیس نومبر دوزہ تیس کو اپلوڈ ہونا تھی وہ روک لی گئی ہے بی ایم ڈی سی کے اٹریکشنز کے مطابق اور اس میں جو ہے جو ہے وہ جیس کے اب کو ملوم ہے کہ یو ایچ ایس اور جوائنٹ ایڈمیشن کمیٹی گورنمنٹ اف ازاج مکشمیر کا جو ہے وہ میٹنگ جو انیس نومبر دوزہ تیس کو ہوئی تھی اس میں جو ہے فیصلہ ہوا تھا اور یہ سٹیپ جو ہے پروائیڈ کیے اس لیے لیا گیا کہ ایسے کینڈیڈیٹ جو ہے ایم ڈی کیٹ دے رہے ہیں سندھی یا کے پی کے میں ریکنڈکٹ انیس نومبر اور چھبیس نومبر کو تو ان کے لیے جو ہے ان کو ایڈمیشن کا جو ہے ایک موقع پرو جو ہے جب جو ہے وہ ایڈمیشن کھولے جائیں گے تو اس کے بعد ہی جو ہے میری لسٹ جو ہے وہ ڈسپلے کی جائے گی تو ریوائزڈ شیڈول جو ہے میری لسٹ ڈسپلے کرنے کا سلیکشن لسٹ ڈسپلے کرنے کا وہ جو ہے وہ پی ایم ڈی سی جو ہے نوٹیفائی کرے گی تو اس کے بعد ہی جو ہے وہ ایشو ہو سکے گا تو دوستو یہ تھی تمام طرح انفرمیشن ازاج مکشمیر کی پرویجنر میری لسٹ کے حوالے سے جو بیس نومبر دوزہ تیس ی ایسی نہیں آج لگنا تھی اس کو روک لیا گیا تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈی پسند دے گی ویڈی پسند دے گی تو اسے لائک کیجئے گا دوستان سا شیئر کیجئے گا اگر آپ اسے نہ پرنے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل ایگن کو پریس کر لیں اس ویڈیو میں جنے ملے گا کہ نوٹیف صاحب نوم بہت سارا خیار رکھی گا دعا میں یاد رکھی گا تب تک کے لیے اللہ حافظ